دراصل ہمیں سوچنا چاہیے نسبت سے بات بنتی ہے نسبت سے انسان بڑا ہوتا ہے نسبت بہت بڑی چیز ہے نسبت اگر مل جائے بڑی نعمت ہے میرے استاد پر ایک شیر ہے کہ دل کے مندر میں جو ممکن ہو سجا دو مجھ کو دل کے مندر میں جو ممکن ہو سجا دو مجھ کو ایک پتھر ہوں ٹھکانے سے لگا دو مجھ کو ایک پتھر ہوں ٹھکانے سے لگا دو مجھ کو تبدیلیاں بہت آتی جا رہی ہیں دن پہ دن تبدیلی آتی جا رہی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے اگر کہیں قرآن کریم کا یا قائد سپارے کا کوئی اوراق مل جایا کرتا تھا اس کو نالی میں سے اٹھا گے کہیں محفوظ جگہ پر اندیا کرتے تھے نسبت ہے اس کو کاغذ ہے لیکن نسبت ہے اسی طرح سے مسلح پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس میں مجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور خانِ کعبہ کے بھی بازابتہ طور پر پوری چھپائی میں ہوتا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اسی پہ بیٹھ جاتے ہیں اسی پہ پاؤں رکھ کے چلتے ہیں کچھ کا اتفاق اسی پہ ہے یہاں کوئی بات نہیں اس میں ارے بھئی بات تو بہت کچھ ہے آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بات نہیں جب قرآن کریم کی ایک آیت لکھا ہوا اس کاغذ کیا ورق کو چھوٹے سے ٹکڑے کو ہم اٹھا کے اور سینے سے لگا کے رکھتے ہیں اور اس کو کئی محفوظ جگہ پہ رکھ دیتے ہیں تو یہ اتنی بڑی مجد نہیں دکھائی دے رہی اس میں کہتے ہیں کہ یہ یہودی چال ہے مسلح پہ یہ لانا وہ یہودی چال ہے مسلح پہ لانا لیکن مسلح پہ بیٹھنا کس کی چال ہے مسلح پہ بیٹھنا کس کی چال ہے میرے بھائی اگر مسلح پہ آپ کے مسجد یا مکہ مکرمہ کا کوئی فوٹو اس طرح کا اس پہ لگا ہوا ہے یا اس میں چھپائی ماہ آیا ہوا ہے آپ اس پہ بیٹھنے سے گریز کریں اس پہ نہ بیٹھیں نہ اس پہ پاؤں رکھیں ہمارا ایمان ہے یہ ٹھیک ہے ہم گتوں کی پوجہ نہیں کرتے لیکن ہم اس طرح سے اپنے بے حرمتی بھی نہیں ہونے دیں گے یہ مقامات مقدسہ ہیں ان کی بے حرمتی بھی نہیں ہونے دیں گے یہودی چال ہے ٹھیک ہے آپ اپنی بھی تو چال لاؤ کچھ ہمارے ہیں اس کی تمیز ختم ہوتی جا رہی دل کے مندر میں جو ممکن ہو سجا دو مجھ کو ایک پتھر ہونٹکانے سے لگا دو مجھ کو میرے بھائی ایک پتھر ہے جو بیت الخلا میں لگا ہوا ہے مسلخانے میں لگا ہوا ہے ایک پتھر ہے جو ممبر شریف میں لگا ہوا ہے آپ ان دونوں پتھروں کیا ایک جیسا سمجھیں گے اس پتھر کو صاف کیا جاتا اس پہ بیٹھا جاتا اس پہ وہ ممبر رسول بتایا گیا کہ یہاں یہ ممبر ہے یہاں سے دین کی اشاعت کے لیے بیان ہوتا ہے اللہ کے گھر میں رہے رکھا ہوا ایک پتھر ہے وہ بیت الخلا میں پتھر تو پتھر ہے لیکن اس کو نسبت ہے اس کو نسبت ہے اللہ کے گھر سے نسبت ہے اس کو ممبر سے نسبت ہے اس لیے اس کا وقار ہے اس لیے اس کی عزت ہے اس کی عزمت ہے ہمارے دلوں میں اسی طرح سے اگر کہیں مسلحے پہ اس طرح کی کوئی تصویر نظر آتی ہے تو اس پہ پاؤں رکھنے سے اس پہ بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے اسی طرح سے جیسے قرآن کریم کا کوئی اوراک ہمیں مل جاتا ہے اور اس کو اٹھا کے ہم سینے سے لگا کے کہیں محفوظ جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اسی طرح سے اس مسلحے کی بھی آپ کو اہمیت کا بس سمجھ نہیں ہوگی کہ اس مسلحے پہ بیٹھا نہیں جا سکتا جو خالی جگہ ہے آپ اس پہ بیٹھیں لیکن اس پہ پاؤں نہ رکھیں اس پہ نہ پیٹھ کریں پہ بیٹھنا نہ چاہیے اس پہ تو میرے بھائیوں اس کی بھی ہمیں تمیز ہونی چاہیے کہ نسبت سے بات بنتی ہے نسبت سے انسان بڑا ہوتا ہے نسبت سے چیزوں کی اہمیت بن جاتی ہے قیمت بن جاتی ہے اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے